اسلام علیکم بولیوز ایڈ کوارٹس میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق میں ہوں عرباب جانی اور میں ہوں مابرش نصار ہیڈ ڈائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن میں بات ہوگی ایشیا ایشیا کپ کا آخری مارکہ بھارس جھپٹ پڑے شاہینوں جان لڑا دو کس کا پلڑا بھاری ہے کپتان کی کاوش تباہی کے حسرات امداد مل گئی اور کراچی پر بجلی کا آزاب ایشیا کپ کا فائنل مخابلہ سری لنکا نے پاکستان کو جیت کے لیے 171 رنس کا حدف دے دیا حدف کے تاقب میں قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے دبائی کے میدان پر پاکستان پر پاکستان نے ٹوز زید کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا 58 رنس پر آدھی ٹیم پویلین لوٹی تو راجہ پاکستے اور حسر انگا نے 58 رنس کی شراکت قائم کر کے ٹیم کو سمحالا اسکور 20 ہوبرز نے 6 وکٹو کے نقصان پر 170 رنس تک پہنچا دیا راجہ پاکستے کے دو بار کیچز ڈراؤپ ہوئے جو مہنگے ثابت ہوئے انہوں نے 71 رنس کی انکس کھیلی ہاریس راوف نے تین نسیم شاہ شاداب خان اور افتخار احمد نے ایک ایک وکٹ حاصل کی پاکستانی فاسٹ بولر ہاریس راوف کی فائنل مارکے میں تباہ کن بولنگ لائن لیندھ سپیڈ اور سوئنگ سے ہریس بیٹرس کی بیٹرس کی بنیادیں ہلا دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں ایک کیٹ چھوڑ دیا دوسرا چھوڑوا دیا شاداب خان نے ٹیم کو مشکل میں ڈال دیا پہلے راجہ پاکستے کا آسان کیا آسان کیا چھوڑا دوسرا عاصف علی کے ہاتھوں میں آیا کیا چھوڑوا دیا زخمی ہو کر گراؤنڈ سے باہر چلے گئے ایشیا کپ کا فائنل مارکہ ایشیا کی کرکٹ پر حکمرانی کے لیے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوبئی میں مخابلہ جاری ہے پاکستان جیت کے لیے پرعظم ہے پرعظم ہے شہر شہر بڑی سکرینز پر شائقین کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں کراچی سے ہم آئے ساتھ موجود ہوں گے شاروخ شاہ لاہور سے جابر وقاس اور شہر اقتدار کے شائقین کا احوال بتائیں گے زائد فاروق شاور سے ریپورٹ کریں گے آصف شہزاد آوان ان تمام نمائندگان کی طرف چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں شائقین میں کیسا جوش و خروش ہے کراچی پہلے چلتے ہیں شاروخ بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں بڑی سکرین لگی ہوئی ہے بڑی تعداد میں شائقین موجود ہیں جوش و خروش کیسا دیکھ رہے ہیں چلیں شاروخ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں شاروخ کے پاس بھی واپس چلیں گے ابھی اسلام آباد کا رکھ کرتے ہیں زائد فاروق ہمیں ساتھ موجود ہیں زائد شہر اقتدار میں کس طرح سے اس میچ کو جوش اور ولولے کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے جوش اور ولولے کے ساتھ میچ دیکھا جا رہا ہے ایک ایسا میچ بڑا میچ ایشا کا کم فائنل جس میں انڈیا اور پرستان آؤٹ ہو جکے تھے پاکی ٹیموں کے ساتھ پاکستان فائنل آٹھ کھیر رہا ہے جب آپ ٹاس جیتے ہیں پہلے پوبر میں آپ کتاصل کرتے ہیں اٹھا ون کم پانچ ویٹے لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد میچ پر کچھ کم زور ہے ڈراؤپ کیچز ڈراؤپ سپیلڈنگ ڈراؤپ اٹیکنگ بولنگ اس کے بعد ایک سو ستر سکور بلتا ہے اس کے بھی پھر آغاز ایک اچھا ہوتا ہے پہلا ہی آور کیا راک گلوں کا آور ہوتا ہے نو اس کے اندر ایک ساز ہوتے ہیں بارہ رنس جب بنتے ہیں پہلے آور آغاز اچھا ہوتا ہے اس وقت پاکستان نے دوسرے آور میں تیرہ رنس پلائے ہیں اور یہ مشہریاں تین آور کپ جا بھی کھیل ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو فار جو پاکستان نے ناکس ملنے کی اس کا کسی حد تک تو سننکل بولنرز نے چھے ایکسٹرز دے کر ازالہ کر دیا گیا دو گیتوں کے اوپر لاسٹ چوتہ سنزبنے وہ بھی ازالہ ہو گیا آپ آگے دیکھیں میچ کیسے ہوتا ہے بہت بڑی تعداد سپیکٹیٹرز ہی اس در موجودہ آپ کیا سکتے ہیں آدھے سٹیڈیل کتنے سپیکٹیٹرز اس وقت ستورہ سپال کے اس آہاتے کے اندر موجودہ جہاں پر بڑی سکریم چپ سے یہ تعداد پر کر رہا ہے کراچی شاروخ شاہم آئے ساتھ موجود ہیں شاروخ بتائیے گا کراچی والے کس طرح سے اس میچ کو انجوائے کر رہے ہیں ایک سو ستر رنس کا ستر رنس کا ایک بڑا حدف سری لنکا نے پاکستان کے سامنے رکھ دیا ہے کیا ایکسپیکٹیشن ہے یہاں لوگوں کی بلکل دیکھیں اس وقت نیجی یونیورسٹی میں میں موجود ہوں اور اس وقت پاکستان اور سری لنکا کے تربیان جو ایشیا گپ کا فائنل میچ کھیلا جانا ہے اس کے لیے لائیو سکریننگ کا اتمام کیا گیا ہے شاہیکی نے کرکٹ جو ہے وہ بڑی تعداد میں نیجی یونیورسٹی میں موجود ہیں اور پاکستان نے جو ہے وہ بالنگ کمپلیٹ کر لی ہے پاکستان اب بیٹنگ کر رہا ہے ایک سو اکتر کا ٹارکٹ ہے شاہیکی نے کرکٹ کتنا پرجوش ہے ان سے ہم مزید جانتے ہیں جی کتنے پرجوش ہیں پاکستان کی جیت کے لیے دیفنیٹلی ایکسائیٹمنٹ بہت زیادہ ہے ہم لوگوں کو اور نو ڈاؤٹ کی کیچز چھوڑے ہم نے لیکن ٹارکٹ ایسا ہے کہ جو ٹیم کی سپٹس ہیں اس دفعہ ہم کر لیں گے بلکل دیکھیں جیسے میرا کول ہوا ہوا ہے اور شاہیکی نے کرکٹ کی بڑی تعداد یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے جو کہ لائف میچ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور سب کی ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جیتے اور ایشیا کب کا جو کب ہے وہ پاکستان لے کے آئے پاکستان جو ہے وہ اس وقت بختلے جو ہے وہ جو فلڈ کی وجہ سے متاثر ہے شاہیکی نے کرکٹ جو ہے وہ یہ جیت ان کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں شاہیکی نے کرکٹ کہنا ہے کہ یہ تمام کم جو ہے وہ ہم بھول چکے ہیں اور صرف اور صرف پاکستان کی جیت کے لیے جو ہے وہ اس وقت فوکس ہے جی ٹھیک ہے شارک ساتھی رہے گا لاہور چلتے ہیں وہاں پر موجود ہیں بولیوز کے نمائندے جابر وقاس جابر بتائیے گا لاہور یہ تو ویسی کرکٹ کے معاملے میں بہت ایموشنل ہوتے ہیں آج کے میج کی کیا پیاری ہے جب بلکل اترہی ایموشنل ہے پہلے میج سے لے کر جو کہ انڈیا کے ساتھ تھا اور اب تک فائنل میں وہی جو شک غروش ہے گو کے بڑا زبراس ٹوٹل جو ہے وہ یہ گیا ہے سری لنکا کی طرف سے لیکن پاکستان کے لوگوں کو لاہوریوں کو یہ پور امید ہے کہ پاکستان اس کو چیز کر لے گا ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مزر کیسا لگ رہا ہے اس وقت کیا جو شک رہا ہے ہم اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کے آ چکے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی بھیڑ ہے لوگوں کی اور بہت مزہ آ رہا ہے ہم انجوائے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان چھتے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان چھتے گا اور بابر آزم سے ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ ان کا ایک دفعہ ہاتھ چلا تو پھر چکے پھر چکے چلیں گے انشاءاللہ جو بلکل سارے کام کا چھوڑ کر گو کیا چھٹی کا روز تھا لیکن جو پرائیویٹ کام کرتے ہیں وہ بھی آج یہاں پر موجود ہیں اور برپور قسم کا بھی آپ نے جیسا کہ چکا لگا اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کا جوشہ خروش دیکھا اور اسی طرح جو ہے وہ تمام میچ کے دوران جب وکٹیں گرتی رہی اسی طرح چیرپ ہوتا رہا اسی طرح شور ہوتا رہا اور میچ کو برپور طریقے سے یہاں پہ انجوائی کیا جا رہا ہے نیشنل آکیس ٹیڈیو میں اور اسی کے ساتھ یہاں پہ جو لوگ احتمام کیا گیا آپ سپورٹ بورڈ کی جانب سے ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ سلافزدگان کے لیے یہاں پر جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس میں بھی اسہ لیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں گے جہاں ہم خوشی منا رہے ہیں کہ ہم یہ پور امید ہیں کہ اس شکر آپ جیتیں گے وہیں پر ہم سلافزدگان کے جو لوگ متاثرین ہیں ان کو نہیں بولے ٹھیک ہے ساتھی رہیے گا جابر وکاس ہمیں آگاہ کر رہے تھے پشاور چلتے ہیں وہاں پر موجود ہے بولیوسٹ کے نمائندے آصف آصف بتائیے گا آپ پشاور میں کس جگہ پر موجود ہیں اور شائکی نے کرکٹ کا جوشت جذبہ آج کے فائنل میچ کو لے کر کیسا ہے جی بالکل میں موجود ہوں پشاور کے ہائت آباد سپورٹس کمپلیکٹ میں جہاں پر شائکی نے کرکٹ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں بڑی سکرین پر جو ہے یہ بڑا مارکہ دکھایا اور شہری جو انتہائی پور جوش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پشاور سمیت خیبر پختنخواہ کے دیگر عضلات سے جو ہمارے کھلاری ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں تو وہ میچ میں پاسا جو ہے وہ پلٹیں گے ہم شہریوں سے بات بھی کریں گے کیا کہنا ہے کون کون جگہ کھلاری کا فیوریٹ ہے اور کس کھلاری سے زیادہ امیدیں لگا بیٹھ ہیں جی کیا کہتے ہیں آج کے میچ کے حوالے سے آپ انشاءاللہ تودیز ویل میچ پاکستان انشاءاللہ آجی آپ کیا کہیں گے آپ انتہائی پور جوش ہیں میچ کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جی امید وابستہ رکی ہے ہم نے پاکستانی ٹیم کے ساتھ کیونکہ گزشتہ میچ میں جس طرح بہترین مظاہرہ کیا گیا تو انشاءاللہ رزوان ہے اور اسی طرح بابر آزام ہے اور ساتھی ساتھ جو دیگر کلاری ہے وہ بھی انشاءاللہ اچھا کل کا مظاہرہ پیش کریں گے اور یہاں پر ہم آئے ہوئے زبردست لوگ بھی ہے شوغل بھی ہے کیونکہ یہاں پر لوگ دانس کر رہے ہیں جب بھی کوئی چوکہ لگ جاتا ہے یا کوئی چکہ لگاتا ہے تو یہاں پر ہم آئے ہوئے اور کافی پرجوش ہے اور امید کر رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ایشیا کپ ہے وہ انشاءاللہ ضرور جو بابر آزام اور ان کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان لے کر آئے گا آجی بلکل جیسا کہ آپ نے شہریوں کا سنا کہ شہری انتہائی پرجوش ان کا کہنا ہے کہ یہ جو جو ٹرافی ہے وہ ہم ہی لے کر آنگے کیونکہ خیبر پخت انتواہ کے سپود جو ہیں وہ یہاں پر اپنی جو ہے تمام پرفارمنس پیش کر رہے ہیں اس لیے جو پشاور کے رزوان ہیں افتخار ہیں جو بنو کے ہیں یا دیر کے ہیں تو ان تمام کی پرفارمنس کے لئے شہری جو ہے وہ بیتاب ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آصف شہزاد زاہد فاروق جابر بقاس اور شاہ کا کر رہے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں اور فیصلہ باب میں بھی کئی مقامات پر بڑی سکرین پر پاکستان اور سری لنکا کو میچ دیکھا جا رہا ہے ہماری نمائندے یہ تنمیر کرکٹر آصف کرکٹر آصف علی کے گھر کے باہر موجود ہے جہاں بڑی سکرین پر شوائیکی نے کرکٹ میچ سے محضوز ہو رہے ہیں اس بارے مزید ان سے بات کرتے ہیں جی تنمیر بتائیے گا اس وقت کیا مناظر آپ کے سامنے کل ڈھاپ پر بھنگڑے ہیں اور کرکٹ کا بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے اس وقت میں کرکٹر آصف علی کے گھر کے باہر موجود ہوں جہاں پر سکرین لگا دی گئی بڑی اور تمام علاقے کے چھوٹے بچے بچے بڑے بڑے اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ حاصل کے ایک دوست موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ کیا جوشور جذبہ ہے کیا بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم ایشیا کب کے فائنل میں پہنچے ہیں اور ہم نے بڑی سکرین لگائی ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ کے گھر سے بڑی میر ہے کہ ہم فائنل جیتیں گے اور آصف علی بہت اچھی پروہم میں دکھائیں گے ان کی باری ہے تو انشاءاللہ وہ آج ففٹی بھی لگائیں گے انشاءاللہ اس ٹائم جو ہمارے مائنڈ میں ایک ہی چیز ہے کہ پاکستان ایشیا کب جیت کے اپنے گھر لائے گا اور اللہ کی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا آسی بھائی کو اگر موقع ملا تو آسی بھائی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میچ اپنی اچھی باری کھیل کے میر انشاءاللہ بہت شکریہ جیٹ کرنے کے لیے اور ایشیا کب میں پاکستان اور سلنگا کے میچ پر شائیکی نے کرکٹ کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے عوام کے ساتھ ساتھ ٹیم کے کھلاریوں کی فیملیز بھی ایکسائٹڈ نظر آتی ہیں نسیم شاہ محمد رزوان افتخار احمد سمیت پاکستانی کرکٹرز کے گھر والے آج کے میچ پر خاصے پور امید دکھائی دیتے ہیں بابر آزم ساری اس کی تعریف کر رہے اور جتنا کمپیڈنس ہے اس کی اور اس کی اوپر اعتبار ہے کہ مطلب نسیم شاہ آٹیکنگ کچھ کرے گا آؤٹ کرے گا تو انشاءاللہ یہی امید ہے کہ وہ فائنل میں بھی اچھا کر کے دکھائے انشاءاللہ پاکستان یہ فائنل جیتے گا انشاءاللہ جس طرح اس کی پرفارمز جارہی ہے پچھلے میچوں سے جس طرح حریف ٹیم کو انڈیا کو آخوانستان کو ٹف ٹائم دیا انشاءاللہ امید ہے یہ رکھتے کہ فائنل میں بھی انشاءاللہ ٹف ٹائم دیں گے اور بائیس سے توکوا دیئے کہ انشاءاللہ اج آپ نے پرفارمز پاکستان کو فائنل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں جس طرح افتخار احمد نے پچھلے میچ میں دو رنس کر کے لاز بول پلے کر کے بائیس کرول عوام کا دل جیت لیا انشاءاللہ آج بھی اسی میچ میں افتخار احمد اپنے چکوں سے بائیس کرول عوام کا دل جیتیں گے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے میں اتنی ایک ٹیلنٹ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان آج جیتے گا انشاءاللہ ایشیا کپ پاکستان گئی ہے اور جس طرح ہارس کچھ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آج کچھ کر دکھائے گا اور یہ پاکستان کے لیے ہوگا اور یہ پوری دنیا ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے گی فائنل تگڑا ہونے کی امید ظاہر کی ہے بہت اچھا پاکستان جیتے گا بابر آزم اور رزوان اپننگ چلیں گے انشاءاللہ میرے جیتیں گے ہماری سب کی دعائیں اور انشاءاللہ پاکستان جیتے ہیں بابر آزم اور رزوان انشاءاللہ دونے ہی اپننر اچھے چلیں گے سیم شاہ I love you جیسے آپ کھیلے تھے نا خوانستان کے ساتھ اڑا کے رکھ دیا تھا انشاءاللہ سری لنکا کو بھی اڑا کے رکھ دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں بابر آزم اور محمد رزوان کا ہوف یا معاملہ کچھ اور ایشیا کپ کے فائنل میں دلچسپ صورتحال سری لنکا کو پہلا اوور مہنگا پڑ گیا ایک ایک گیند ہی سیدھی نہ گئی دس رنز دیتی ہے پینٹ پی سی پی رمیز راجہ کی ایشیا کپ کا فائنل دیکھنے کے لیے دبائی آمد پاکستان ٹیم کے لیے نیک خواہش رات کا اظہار کیا اظہار کیا بولے کہ ایشیا کپ میں کومی ٹیم نے بہترین کھیلا بابر آزم کی کپتانی نے بہت متاثر کیا شکست کا خوف نکال کر پاکستان ٹیم کو آخری گیند تک لڑنا چاہیے ایک نرویس تینشن ہے یہ کھیلتے ہوئے نہیں ہوتی تھی یہ بیٹھ کے دیکھ کے جو اینا میرا یہ سارا جو جو ڈی ای نی ای نی انہوں نے خراب کر کے رکھ دیا کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے سو امید کرتے ہیں کہ پورا دیکھیں اس ٹیم سے ایک چیز ہم چاہتے ہیں سب فانس کی بات میں خاص طور پر کر رہا ہوں کہ یہ کمپیٹیٹیو رہے ہار جیت ہوتی ہے بٹ کمپیٹیٹیو رہے اور انشاءاللہ جیسے ہماری ٹیم کھیلتی ہے ایکہ ہے جیتیں گے انشاءاللہ کچھ دونیا یہ پلئیرز کی انہوں نے خود سے بہت محنت کی ہے اور کریڈٹ دینا پڑے گا بابر آزم کو سکلین کو جو ان کو رن کر رہے ہیں شو کو اس لیے کہ ایکہ رکھا ہوا ہے جیتے ہیں ہارتے ہیں فرق نہیں پڑتا ہے پوشش کرتے ہیں یہ نکھرتے جاتی ہے کپتانی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے دن آپ ورلڈ کلاس ہو جاتے ہیں ٹائم لگتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کی کپتانی میں بہت فرق آیا ہے اور ایک پوزیٹیو انفلوینس ہے وہ ساری کی بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینے کی اپی سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے